عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو صدقہ کرنے کے چند طریقے بتاؤں گی اور صدقہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد سے اگاہ کروں گی یاد رکھیں صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کے علاوہ صدقہ کرنے سے آپ ہر طرح کی بری آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں برے حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں جادو آسیب سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں پریشانیوں مصیبتوں غموں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آپ رہ سکتے ہیں جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق اور دولت کو بڑھا دیتا ہے رزق اور دولت کو دگنا کر دیتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے رب کریم اس کی غیبی مدد کرتا ہے جو بندہ بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے پیاسے کو پانی پلاتا ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے اور اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکرہ دیتا ہے یاد رکھیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کریں گے دس روپے یا پچاس روپے صدقہ کریں گے تو میرا رب آپ کو دگنا عطا کرے گا آپ دگنا صدقہ کریں گے تو میرا رب آپ کو دس گنا زیادہ عطا کرے گا بشرت یہ کہ آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے دکھاوے کے لیے آپ نے صدقہ نہیں کرنا جس بندے کو ضرورت ہو اس کی جب آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے یعنی آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے چھپ کے صدقہ خیرات کرنا ہے جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا میرا رب اس کے مال کو اتنا وسیع و خوش آدھا کرے گا کہ اسے خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق اور دولت میرے پاس آ کہاں سے رہا ہے اور جو بندہ دکھلاوے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے کسی کے سامنے اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو ایسے کاموں سے پرہیز کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں میرے رب نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی ہر خواہش پوری ہوگی میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے یاد رکھیں زکاة صدقہ ایسے احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ دوسرے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی زکاة کو بطور حکم فرض ادا کیا گیا ہے لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدہ ہے معاشرے کی ناداروں کی فلاح و بحبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی شرط آئید نہیں کی گئی تاکہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی فدمت کر کے قلبی سکون حاصل کر سکے آج میں آپ کو صدقہ کرنے کے بیس ایسے فضائل بتاؤں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ بتاؤں گی اور اس کی بررکات و فضیلت سے آپ کو رشناس کراؤں گی جس سے اگاہی کے سبب قرآن و اولیاء کے مسلمان صدقہ دینے میں پیش پیش رہا کرتی تھی صدقہ کرنے کی فضیلت یہ ہے صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے صدقہ عمال سالح میں افضل عمال ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا صدقہ اللہ عزوجل کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی تھنڈک کا سامان ہے میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں صدقہ مصفی ہے نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے صدقہ قیامت کے دن ہولناک کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیاد کا قفارہ ہے صدقہ خوشحبری ہے حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بہی شریک ہوں صدقہ دینے والے سے حیر و قصیر اور بڑے عجر کا وعدہ ہے خرچ کرنا آدمی کو متحقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی محلوق محبت کرتی ہے صدقہ کرنا وہ قرم و صحاوت کی علامت ہے صدقہ دعاوں کے قبول ہونے اور مشکل سے نکلنے کا ذریعہ ہے صدقہ بلاو مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں ستر دروازے برائی کے بند کرتا ہے صدقہ عمر اور مال میں اضافے کا سبب ہے کامیابی اور رزق کا سبب ہے صدقہ علاج بھی ہے دوا بھی ہے شفاہ بھی ہے دعا بھی ہے صدقہ آگ سے جلنے غرق ہونے چوری اور بری موت کو روکتا ہے صدقے کا عجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ کیا جائے یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ صدقہ خیرات ضرور کریں گے صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں اپنی روح کو قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں تو سن لیجئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے اچھی بات کو آگے پھلانا بھی ایک صدقہ ہے سودین سلام کی اس رہنمائی کو آگے پہنچائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری رکھیں اب آپ نے صدقے کو کرنا کس طریقے سے ہے توجہ سے ملاحظہ فرمائیں چند طریقے میں آپ کو بتلاتی ہوں صدقہ آپ پیسوں کا بھی کر سکتے ہیں انڈوں کا بھی کر سکتے ہیں گوشت کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے پاس کپڑے نہیں اسے آپ سوٹ لے کر دے سکتے ہیں اور سوٹ لے کر دینے کا اتنا زیادہ عجر و ثواب ہے کہ جب تک وہ بندہ سوٹ استعمال کرے گا جب جب وہ سوٹ پہنے گا تب تب آپ کے گناہ معاف ہوں گے آپ کی بکشش ہوگی اللہ رب العزت آپ کے نامائی مال میں نیکیاں لکھ دیں گے اس کے علاوہ جن لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کر دیا کریں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں لوگوں کو بتلا کے نہ کریں آنکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے باہوالا تیرمزی تمہارا بلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے بٹک جانے والی جگہ میں کسی کو رستہ دکھانا صدقہ ہے پتھر کانٹا اور ہڈی کو رستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے بائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے سواب کی نیت سے اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات مو سے نکالنا بھی صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور سب سے افضل صدقہ آپس میں صلاح کرانا ہے ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی ایک صدقہ ہے ضروری نہیں کہ آپ پیسو کا ہی صدقہ دیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی صدقے کا سواب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور دین میں جتنا ہو سکے استقفار یا توبہ استقفار کا ورد کر کے صدقہ خیرات کر دیا کریں کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما اور اس توبہ استقفار کے ورد کو میں صدقہ کرتا ہوں اپنی آخرت کے لیے اسے زہیرہ کرتا ہوں مولا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما اپنے لفظوں میں آپ نے دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر نیک دلی مراد کو ضرور پورا کرے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسان نہیں پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے دان